محطرم ناظرین کرام پچھلی نشست کے اندر نبوت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور کئی ایک نشانیوں اور موجزات کے بارے میں بات ہوئی بے ست سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے بعد میں کیا موجزات ظاہر ہوئے اور کیا نبوت کی علامتیں تھی نشانیاں تھی لوگوں نے بیان کی خاص طور سے چاہے وہ عرب کاہین ہوں یا یہود ہوں نصارہ ہوں عیسائی راہیب ہوں بہت سارے لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسریں آئے لوگوں نے اپنے اپنے تجربات بتائے اور جو کچھ ہے لوگوں نے خاص طور سے اہل کتاب کے عیسائی راہیبوں نے اور اسی طرح سے یہودی عالموں نے جو کچھ ہے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں انہوں نے عربوں سے بتلایا ان میں سے بہت ساری چیزوں کو جو صحیح سندوں سے صحیح روایتوں سے ثابت ہے ان میں سے کچھ کا معنی تذکرہ کیا تھا اس نشست کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں اس تعلق سے عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رزات کے بارے میں ولادت کے بات چونکہ عربوں کی یہاں یہ طریقہ ہوتا تھا خاص طور سے جو شہر میں ہوتے تھے کہ وہ دیہات کے اندر اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے فوری طور پر دودھ پلانے کے لئے تاکہ اس کے کچھ مقاصد ہوتے تھے انشاءاللہ وہاں پر بیان کروں گا سرے دست آپ لوگوں کے سامنے میں چند جو نبوت کی نشانیاں اور علامتیں باقی رہ گئی تھی ان کو عرض کروں گا چنانچہ مکہ کے پتھروں کا سلام کرنا جیسا کی صحیح روایتوں سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پتھر سلام کیا کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جابر ابن سمرہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ کے اندر ہے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں اِنِّي لَا عِرِفُهُ الْآَنَا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی مگر آپ کا دل بیدار رہتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتی ہیں قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی دعوت کی یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کھانے کا لکمہ ہوتا تھا کہتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھتا تھا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے کا جو لکمہ ہوتا تھا جس وقت کی اسے کھانا ہوتا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا اور اس تسبیح کو ہم سن رہے ہوتے تھے قُنَّا نَسْمَوْ تَسْبِيحَ تَعَام بَيْنَا عِدَي رسول اللہ آپ کے سامنے جو کھانا ہوتا تھا وہ تسبیح وہاں سے پڑھی جا رہی ہوتی تھی اس وقت اس کو کھایا جا رہا ہوتا تھا اور اس تسبیح کو ہم سنتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے اس کو ہم موجزہ کہہ سکتے ہیں نبوت کی نشانی کہہ سکتے ہیں سعی بخاری کی یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خشبودار تھا یہ معروف ہے کہ پسینہ کسی بھی انسان کا ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ بندبو ضرور ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خشبودار ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ خرق عادت ہے یہ طبیعت اور عادت کے خلاف ہے کیونکہ پسینہ کسی کا خشبودار ہوتا نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ چونکہ خشبودار ہوتا تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوسرے لوگوں سے مختلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر دوسروں کے جسموں سے باقاعدہ مختلف ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی تعلق سے فرماتے ہیں تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی خشبو نہیں سوں گا نہ ہی کوئی مسک حتی کہ مسکے امبر بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خشبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا سے زیادہ ہو پاک ہوئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو خشبو نکلتی تھی جو خشبو فوڑتی تھی اس سے زیادہ خشبودار چیز میں نے آج تک سوں گی نہیں ہے چاہے وہ عطر ہو چاہے وہ مسک ہو چاہے وہ مسکے امبر ہو کوئی بھی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطحر سے جو خشبو پھوڑتی تھی اس سے زیادہ خشبو دار چیز میں نے آج تک نہیں سوں گی ہے تو یہ خود سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور دس سال تک آپ کی خدمت کی تھی یعنی مدینہ میں جب آپ حجرت کر کے آئے تھے فوراً انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ لے کر کے ان کو اللہ کی رسول کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور دس سال تک انہوں نے آپ کی خدمت کی تھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں نے دس سال کی ان دس سالوں کے اندر کبھی آپ نے مجھے نہ مارا نہ جڑکا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوہار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا اپنے خادموں کے ساتھ کہ آپ اپنے خادموں کو کبھی جڑکتے تک نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشت کی طرف سے بھی دیکھ لیتے تھے ظاہر سی بات ہے انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اس کے چہرے کے سامنے چونکہ آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے سامنے ہی صدائی میں دیکھ سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ دائے بائیں بغل میں دیکھ سکتا ہے لیکن کوئی بھی انسان اپنے پیچھے پست کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ اپنے پست سے بھی یعنی پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا مو ادھار ہے یعنی صرف قبلہ کے طرف ہے اللہ کی قسم تمہارا رکو اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں ہے بے سک میں پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہوں ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی ہو پیچھے کچھ لوگ حرکت کر رہے ہوں تو آپ نے فوراں ان کو بنا کیا اور کہا کیا سمجھتے ہو اب لوگ کی میں پیچھے نہیں دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں تو لیکن اللہ میں بن عسیمین رحمت اللہ علیہ اس حدیث پر تفسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ریاض السالحین کے اندر اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور یہ صرف نماز کے ساتھ خاص تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر آپ نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً آپ پیچھے سے دیکھتے تھے لیکن یہ چیز صرف اور صرف نماز کے ساتھ خاص ہے یعنی عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ پیچھے سے دیکھتے تھے بلکہ نماز کے اندر آپ جس طرح سے آگے قبلی کی طرف دیکھتے تھے وہ اسے ہی پیچھے کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے یہ ابن عسیمین رحم اللہ کا استحاد ہے اس کے بارے میں دوسرے علماء کیا کہتے ہیں میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے لیکن کیونکہ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر ایسی کوئی بات نہیں آتی کہ اللہ کے رسول پیچھے دیکھتے ہیں نماز کے اندر کیونکہ آپ نے اس حدیث کے اندر اس بات کی سراحت کی ہے کہ تم لوگوں کا رکو اور سجود یہ مجھ سے مخفی نہیں یعنی تم لوگ کیسے رکو کرتے ہو کیسے سجدہ کرتے ہو یہ بیری نظر سے ہو جل نہیں اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں رکو لوگوں کے مقتدیوں کے رکو اور سجدے کو بھی دیکھ لیتے تھے کہ وہ کیسی حرکت کرتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ یہ نماز کے ساتھ خاص ہے اس لئے کہ نماز کے علاوہ دوسرے وقت میں اور دوسرے حالات اور ظروف میں ایسا کہیں نہیں کسی نے بیان کیا نہ کوئی ایسی روایت آئے کہ آپ پیچھے سے دیکھتے ہوں بہرحال ابن عسیمین کا یہ اجتہاد ہے ان کا یہ قول ہے مہر نبوت اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کی نشانی اور ایک بڑی علامت ہے وہ مہر نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پست پر مہر نبوت سبت تھی اور کہتے ہیں کہ ہنس کا جو انڈا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پست پر ایک نشانی تھی اور یہ چیز معلوم ہے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ چیز بتائی گئی تھی عیسائی راہبوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو نبی آنے والا انہوں نے پوچھا ہم کیسے پہچانیں گے تو ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتائی تھی کہ مہر نبوت ان کے پست پر ہوگی تو انہوں نے یہ دیکھ کر کے پہچانا تھا باقاعدہ اور ایک نشانی بھی بتائی تھی کہ وہ بندہ صدقہ نہیں کھائے گا بلکہ اگر حدیعہ دوں گے تو حدیعہ کھائے گا لیکن صدقہ نہیں کھائے گا تو سلمان رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کو دیکھا کہ یہاں مدینہ حجرت کر کے آئے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا کسی طرح سے اپنے مالک سے چھٹکارہ حاصل کر کے اور میں نے آپ کے ساتھ اس تجربے کو حاصل کیا میں نے تجربہ کیا واقاعدہ میں نے صدقہ کہے کر کے دیا تو آپ نے انکار کر دیا لیکن میں نے جب حدیعہ کہے کر کے دوسرے دن لا کر کے کھانے کی چیز دی تو آپ نے لے لیا تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ صدقہ نہیں لیتے ہیں حدیعہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مہرے نبوت کو میں نے پیچھے سے جا کر کے دیکھا جہاں مجھے بتایا گیا تھا تو وہاں اس چیز کو میں نے پایا تو اس طرح سے جب میں نے تحقیق کر لی تو میں مسلمان ہو گیا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھی مہرے نبوت اسی طرح سے آسمان پر چمک دار روشنی کا دیکھنا صفر السعادہ کے اندر فیروز آبادی نے ذکر کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لخدیجہ انی ارادو ان واسمع سوتا و انی اخشا ان یکون بی جنن قالت لم یکن اللہ لیفعل ذالک بک یابن عبداللہ ثم اتت ورق ابن نوفل فذکرت ذالک لو فقال مسنت احمد کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں روشنی دیکھتا ہوں چمک دار آسمان میں میں روشنی دیکھتا ہوں آواز سنتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی تو حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد لے کر کہ وہ ورق ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورق ابن نوفل نے کہا اگر یہ چیز سچ ہے جو یہ محمد بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے آسمان میں دیکھ رہے ہیں اگر یہ چیز سچی ہے یعنی اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو یقیناً جان لو یہ وہی ناموس مقدس ہے جو موسیٰ پر آیا تھا اور اگر ان کی بیست ہوئی اور میں زندہ رہا یعنی اگر یہ نبی بنائے گے اور میں اس وقت زندہ رہا تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا ان کی بھرپور میں تعاید کروں گا اور ان پر ایمان لے کر کے آوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چمکدار چیز دیکھتے تھے باقاعدہ جو واضح روسنی کے شکل میں ہوتی تھی ورقہ ابن نوفل نے اس کو فرشتے سے گویا تعبیر کیا کیونکہ وہی فرشتہ جو کی جبریل کی شکل میں اللہ کے رسول پر وہی لے کر کے آتے تھے وہی پچھلے انبیاء پر بھی وہی لے کر کے آیا کرتے تھے اور یہاں ناموس سے مراد وہی جبریل علیہ السلام کو انہوں نے لیا سچے خواب دینا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے نبوت کی علامت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی تھی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا تھا یعنی بالکل وہ سچا خواب ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سروع میں چھ مہینے تک سچے خواب دیکھا کرتے تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی میں سے خلوت پسندی بھی ہے آپ خلوت پسند ہو گئے تھے تنہائی پسند ہو گئے تھے آپ گوشہ نسینی اختیار کرتے تھے حتیٰ کی گار حیرہ میں جا کر کے وہاں مہینے مہینے رہتے تھے روزہ رکھتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے تھے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر کے خانہ دے کر آیا کرتی تھی تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے بخاری کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ نبوت سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں چلے جاتے تھے اور اس میں تنہا رہ کر کے اللہ رب العالمین کی یاد کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کچھ دنوں کا توشہ لے کر کے باقعدہ جایا کرتے تھے پھر اس کے بعد واپس آتے تھے اور پھر وہاں پر توشہ لے کر کے جاتے تھے کہتی ہیں حضرت ایسا یہاں تک کی حق آپ کے پاس اچانک آ گیا آپ وہاں غار حیرہی میں تھے یا حق سے مراد یا تو وہی مراد لیں یا تو جبریل کو مراد لیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی وہی غار حیرہ میں ملی تھی جس وقت آپ تنہائی میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اس کا جو ہے ذکر و اذکار کر رہے تھے وہی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا نبوت سے پہلے نبوت سے قبل آپ ازلت پسند ہو گئے تھے تنہائی پسند ہو گئے تھے اور غار حیرہ میں جا کر کے وہاں پر اللہ کی تنہائی میں عبادت کرتے تھے اور وہی پر آپ کو نبوت ملی ہے وہی پر جبریل آئے وہی پر آپ پر قرآن کو سب سے پہلے اتارا گیا بہرحال یہ سب نبوت کی چند نشانیاں تھی جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں اور علامتوں اور دلائل اور براہین کے طور پر بہت ساری کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں اور ان کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو نہیں ثابت ہیں بلکہ نائنٹی فیصد روایتیں تو ثابت نہیں ہیں بہت کم روایتیں ثابت ہیں ان میں سے چندوں کو میں نے ذکر کیا ہے آپ دیکھیں دلائل اور نبوہ بے حقیقی بہت بڑی کتاب المواہب اللہ دنیا اسی طرح سے ہے تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں گے کئی کئی جلدوں میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل نشانیاں علامتوں کے بارے میں لکھا گیا آپ کے موجزات کے بارے میں لکھا گیا موجزات کچھ تو نبوت سے پہلے بھی ظاہر ہوئے تھے جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں تھا اور کچھ موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے آپ کی ولادت کے بعد بھی ظاہر ہوئے اس میں بھی کچھ میں آپ کا دخل تھا جسے شک کے صدر ہوا اور اس طرح کی بعض چیزیں کچھ موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد ظاہر ہوئیں بلکہ ان کی تعداد آپ سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے تو موجزات کی کئی قسمیں ہیں نبوت کی نشانیاں ہیں دلائل ہیں آپ کچھ بھی ان میں کہہ لیں لیکن جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے ان میں سے میں نے چند کا ذکر کیا ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اور علامتیں تاریخ کی کتابوں میں بھری بڑی ہیں بہرحال ان کی تحقیق کی ضرورت ہے آپ ان میں اکثر کو ضائف پائیں گے اللہ یہ کہ جو نبوت کے بعد ہیں جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں ان کی تعداد کافی ہے بہت زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کی رضاعت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عربوں کی ہاں قائدہ ہوتا تھا اصول تھا کہ خاص طور سے وہ لوگ جو شہروں میں رہتے تھے ولادت کے بعد بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی رسم اور اسی رواج کے حساب سے دیہات میں بھیجنے کا انتظام کیا گیا یعنی قبیلے بنو ساتھ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا جو انتظام کیا گیا دودھ پینے کا یا دودھ پیلانے کا جو انتظام کیا گیا تھا وہ قبیلے بنو ساتھ کے اندر حلیمہ سادیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ آئیں اور کیسے آپ کو لے کر کے گئی تھی تو بہرحال اس کا پورا قصہ آپ تقریباً عربی کتابوں میں غردو کتابوں میں ہر جگہ آپ پائیں گے تفصیل سے کہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے تاریخی روایتوں میں اور یہ سیرت ابن حشام سے پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو ابن عساق نے نقل کیا ہے بہرحال وہ واقعہ ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے بس اتنا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے خاطور سے صحیح مسلم کے اندر ہے وَسْتُرْزِعْتُ فِي بَنِ سَعْدِ ابنِ بَقْرِ کی مجھے رضاحت ہوئی ہے مجھے دودھ پلایا گیا ہے قبیلِ بنو سعد ابنِ بَقْرِ کے اندر یہ روایت صریح ہے بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو رضاحت کے لیے قبیلِ بنو سعد کے اندر بھیجا گیا تھا دیہاتوں میں آخر رضاحت کی وجہ کیا ہوتی تھی شہر میں جو رہتے تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے یا دایہ کا جو انتظام کرتے تھے وہ دیہات میں کیوں بھیج دیتے تھے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی دایہ کو عجرت پہ رکھ لے اور اپنے گھر پہ رکھ لے وہیں پہ وہ دودھ پلایا کرے لیکن باقاعدہ ان کے گھروں میں بھیج دیا کرتے تھے اس کے بعد بھی وہاں رہتے تھے بچے یعنی بچے تین چار پانچ چھ سال کے ہو جاتے تھے تب تک وہاں پہ رہتے تھے اس کے بعد بلاتے تھے اس کی وجہ آخر کیا تھی دراصل عرب چاہتے تھے کہ شہر کے آب و ہوا سے وہ دور رہے دیہات کی آب و ہوا دیہات کی فضا میں رہے تاکہ اس کا بدن خردرہ ہو مضبوط ہو وہاں پر اس لئے بھیجتے تھے یعنی دیہات کی خردرہ پن سے اور وہاں جو رہ کر کے آدمی محنت کرتا ہے وہاں پہ رہ کر کے ہر طرح کی سختیوں اور پریشانیوں کو برداست کرتا ہے شہر میں وہ سختیاں بچے نہیں برداست کرتے ہیں وہ سختیاں رہتی نہیں ہیں وہ تکلیف اور پریشانی شہر میں ہوتی نہیں ہے جو تکلیف اور پریشانی دیہات میں رہ کر کے ہوتی ہے تو دیہات کی سختیوں کو وہاں کی پریشانیوں کو بچہ محسوس کرے اسی طرح سے وہاں جو ایک خردوری زندگی ہوتی ہے وہاں جو ایک سادہ زندگی ہوتی ہے اس سادہ زندگی سے وہ معنوس ہو جائے اس لیے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاکہ بچہ شہری امراض سے محفوظ رہے وہاں جائے گا وہاں بدن اس کا مضبوط ہوگا اور شہر کے اندر مختلف قسم کے امراض اور وبا فیلتے ہیں تو وبا جو فیلتی ہے وبائی بیماریاں جو فیلتی ہیں امراض جو فیلتے ہیں وہ عام طور سے شہروں میں ہوتے ہیں دیہات میں بہت کم اس طرح کی بیماریاں جو وبائی ہوتی ہیں فیلتی ہیں تو وبائی بیماریوں سے اور اسی طرح سے شہری بہت سارے امراض سے بچنے کے لیے بچوں کو وہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے اور اس لیے بھی تاکہ جسم وہاں پر طاقتور ہو جائے مضبوط ہو جائے دائر سے بات ہے شہر میں بچہ پلے بڑھے گا تو اس کا بدن اس طرح مضبوط اور طاقتور نہیں ہوگا جس طرح دیہات میں رہ کر کے اس کا بدن طاقتور اور مضبوط ہوگا دیہات کی مٹی کے اندر طاقت ہوتی ہے اسی طرح سے بچپن ہی سے اپنے آپ پر اعتماد کرنے کا عادی بن جائے بچہ کیونکہ شہر میں رہتا ہے تو یہاں اس کے سارے رشتہ دار ہوتے ہیں گھر کے سارے لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کبھی اس کے گود میں کبھی اس کے گود میں کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے تو وہ خود پر اپنا اعتماد نہیں کرتا اس کا اعتماد دوسروں پر رہتا ہے دوسرے لوگ ہمیسہ اس کو گائٹ کرتے رہتے ہیں اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں لیکن جب وہ دیہات میں جائے گا وہاں تنہا رہے گا اس کا وہاں نہ باپ رہے گا نہ ماں رہے گی نہ بھائی رہے گا نہ بہن رہے گا نہ دادی رہے گی نہ نانی رہے گی کوئی وہاں نہیں ہوگا وہاں دوسرے لوگ سب اجانب رہیں گے سب دوسرے لوگ رہیں گے سب اجنبی لوگ رہیں گے تو وہاں بچہ خود اپنے آپ پر اعتماد کرے گا بہت ساری چیزوں کو وہ خود سے فیصلہ لے گا اسی لئے وہ دیہات میں بھیجتے تھے کیونکہ شہر میں رہنے سے بچہ خودکفیل نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ خود اعتمادی اس کی یہاں نہیں ہوتی جو دیہات میں رہ کر کے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے بھی وہاں پر بھیجتے تھے اور پلس یہ کہ شہر میں اپنے گھر میں اگر وہ رہے گا تو یہاں جو اپنے گھر والوں سے خاص طور سے ماں سے بہنوں سے نانیوں سے دادیوں سے اور دوسرے رشتہ داریوں سے جو اسے لڑ پیار ملتا ہے اور اس لڑ پیار کے اندر وہ بچہ چرچڑا پر اس کے اندر پیدا ہو جاتی وہ وہاں دیہات میں رہ کر کے اجنبی کے پاس رہ کر کے اجنبی گھرانے میں رہ کر کے وہ چیز اس کے اندر نہیں آئے گی وہ لڑ پیار اس بچے کو نہیں مل پائے گا جو لڑ پیار اسے گھر کے اندر مختلف خونی رشتے سے جو ملتا ہے وہاں دوسرے کے گھر میں اجنبی گھر میں ایک رہ کر کے وہ بھی دیہات کے اندر رہ کر کے وہاں پر وہ لڑ پیار نہیں مل پائے گا اس طرح سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی تو اس لیے بھی عام طور سے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے آخری وجہ اور یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ایک اہم سبب ہے جس کی وجہ سے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ اس کی زبان اس کا لہجہ تمام قسم کی خرابیوں سے یعنی لسانی خرابیوں سے اور لسانی غلطیوں سے محفوظ رہے کیونکہ دیہات میں عام طور سے عربوں کے اندر خاص طور سے یعنی لوگ خصیح اللسان ہوتے ہیں وہاں پر ان کی زبانیں فاسد نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے شہروں میں زبان فاسد ہو جاتی ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ شہروں کے اندر زبان جلدی فاسد ہوتی ہے بنسبت دیہاتوں کے کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ شہروں کے اندر دوسری جگہوں کے لوگ شہروں میں آتے ہیں وہاں ملنے کے لئے خرید و فروت کے لئے اور دوسرے مقاصد ہوتے ہیں تجارت کے لئے آتے ہیں تو شہروں کے اندر دوسری زبان جاننے والے بھی آتے ہیں اور شہروں کے اندر مختلف لہجات پائے جاتے ہیں ایک لہجہ صرف نہیں ہوتا ہے تو یہاں بچوں کی زبان اگر نہیں رہے گا شہر میں رہے گا تو اس کی زبان فاسد ہو جائے گی وہ ایک لہجے پر باقی نہیں رہ پائے گا لیکن اگر وہ دیہات میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک ہی لہجہ ہوتا ہے وہاں پر زبان فسی ہوتی ہے تو بچے کی زبان وہاں پر فسی ہوگی یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا تھا شنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر کیا باقادہ کسی صحابی نے آپ سے کہا آپ کی زبان اللہ کے رسول تو بہت فسی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے اور کیوں نہ فسی زبان رہے گی کیونکہ میری رضاعت اور میری پرورش بچپن میں قبیل بنو سعید کے اندر ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ قبیل بنو سعید دیہاتی قبیلہ ہے اور وہاں پر فسی زبان استعمال کی جاتی ہے شہر کی طرح سے نہیں مکہ یا یسریب یا جدہ یا مدینہ یا اور اس طرح سے تائف وغیرہ خیبر وغیرہ دوسرے شہروں کی طرح سے بلکہ وہ دیہاتی علاقہ ہے قبیل بنو سعید کے لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور وہاں پر بھیڑ بکریاں اڑ چرائے جاتے ہیں اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں دیہات میں ان کی زبان فسی ہوتی ہے اور میری پرورش بچپن میں وہی پر ہوئی ہے اس لیے میری زبان فسی ہے تو یہ چند اسباب تھے جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سہروں میں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے عام طور سے وہ لوگ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے بچوں کو رضا رضا تھی کیلئے نہیں بلکہ پوری پرورش کے لئے بچپنہ ان کا وہاں پر گزرتا تھا باقاعدہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی ہیں یہ رضائی اعتبار سے آپ کے دو طرح سے بھائی لگتے ہیں ایک تو چچا آپ کے ہیں رضائی بھائی بھی آپ کے لگتے ہیں دو نسبت سے ایک یہ کہ صحبیہ نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھی پلایا اور کہتے ہیں کہ حلیمہ سادیہ نے بھی دونوں کو دودھ پلایا تھا تو اس طرح سے حضرت حمزہ آپ کے دوہری رضائی بھائی ہو گئے ہیں اور یہ چیز صحیح ہے حضرت حمزہ سے اللہ ایک رسول بہت پیار کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ غزو احد میں جب ان کو سہید کیا گیا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کھو دینے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ رنجیدہ خاطر ہوئے تھے میں اپنی اس گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی بات کو جائی رکھوں گا تب تک کے لئے انتظار کیجئے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں